ہاں جی جڑی بھوٹی رسین سنگھ میں آپ سبی دوستوں کا سواگت ہے جی جو آج جانکاری ہے جی وہ جانکاری سفید سمبل فار کے تیل کے بشے میں جانکاری دیں گے جو کھراکی ہوگا جی پنسکتا نامردی کے لیے اور گٹنوں بغیرہ کی طرد کے لیے تمہیں کے لیے ایک تیل کی پرکریا بتا رہے ہیں جی سمبل فار کو جی پہلے صد کر لیں دودھ میں تین توڑے سمبل فار سفید والا لیں جی اس کو تین لیٹر دودھ میں دولا جانتر کریں اور تین چار گھنٹے پکائیں جب دودھ کام ہو جائے اس میں اور پانی ڈال دیں اس طریقے سے تین چار گھنٹے پکائیں گے تو آپ کا جو سمبل فار سفید ہے یہ بلکل صد ہو جائے گا جی یہ کھانے کے کابل ہو جائے گا اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے جی صد کیا ہوا سمبل فار تین توڑا لینے جی جی بطری تین توڑا لینے ہیں جی فل لاؤنگ اجوین خورا سنی اجوین اجوین ازمودہ اور پانگ کے بیچ یہ سارے تین تین توڑا لینے ہیں جی مال کنگنی چھے توڑا لینے ہیں جی سب کو کوٹ لیں دردرہ سا کر لیں چورن بنا لیں جونکوٹسی کر کے اس کی چورن بنایں بڑی ہا اور ایک نیلے رنگ کی کاج کی بوٹل لیں جی نیلے رنگ کی اس بوٹل پہ آپ تین کپڑ روٹی کریں پرکے سکائیں پہلے ایک کپڑ روٹی کریں اس کو سکائیں پھر دوسری کپڑ روٹی کریں پھر سکائیں پھر تیسری کپڑ روٹی کریں سکائیں پہلے بوٹل کو ہی تیار کر کے رکھ لیں باقی کا مٹیریل بعد میں تیار کریں جب بوٹل سوک جائے تو پھر یہ سمگری لے کے اس کو پیس کے اس بوٹل میں ڈالیں یہ بوٹل میں ڈالنے کے بعد اس میں آٹھ توڑے آپ نے تیلی کا تیل لینا ہے جی تیل کا تیل آٹھ توڑے اس میں ڈال دیں اور بوٹل کے مکھ پہ آپ نے مچ سوڑی تیلی ہوتی ہے نا جو اس کا مسالہ توڑ کے بوٹل کے موہ میں لگا دیں جی موہ بند کر دیں تیلیوں سے اور پھر اس کا پتال جانتر تیل نکالیں کوئی تگاڑی لیں تگاڑی کے سینٹر میں سراکھ نکالیں سراکھ میں بوٹل کا موہ نیچے کو کریں جی کسی چلے پہ رکھیں اور چلے کے بیچ میں ایک تام چینی کا کٹورہ رکھ دیں جی بوٹل کو مدہ مار دیں اس میں سیڑوں میں ریت بھرکے جی اس پہ آنچ جلائیں اوپر ٹھیک ہے جی یہاں سے تیل ملے گا آپ کو آدھا پاؤں کے قریب تیل ملے گا یہ تیل کو سام لیں سامنے کے بعد اس تیل کو اس میں کسطوری تین رتی ڈالنی ہے جی آپ نے پیس کے اور تین رتی کے سر اس کے ساتھ کھرل کر دینا ہے جی کھرل کرنے کے بعد آدھا تولہ اس میں آپ ڈالو گے ریکٹی فائیڈ سپریٹ ٹھیک ہے جی وہ ڈال کے اس کو ہلا کے اچھے طرح سے ملہ کے رکھنے یہ تیل آپ کا خراب نہیں ہوگا جی ریکٹی فائیڈ سپریٹ ٹالنے سے یہ تیل خراب نہیں ہوگا جی اور اس کی جو ماترہ ہے جی دو بھوند سے لے کر چار بھوند تیل ملا کر لگا سکتے ہیں جی اور یہ تیل بہت ہی اگرہ اور تت کال پھیڑا کرنے والا تیل ہے جی بات بیدنا میں آپ کیا کریں جی اس تیل کی کسی اور انیہ تیل میں دس بھوند دال کے مالس کرے ہوئے تو اس چارے جنک لاب ہوگا جی اور اس کے بعد جی آپ نیم کی ایک سینک سے تیل لگا کر پان میں رگڑ دیں اس پان میں کھانے سے جو دمہ ہے اس میں تت کال فیدہ ہوگا جی برابر دن اس کو کھاتے رہو گے تو سریر میں بل کی بڑھاتری ہوگی اور سریر ہے جو یہ بلوان ہوگا اور سکتا میں دو بھوند اس تیل کی دس بھوند انیہ تل کا تیل لیں میں ملا کر اندری پہ مالس کریں اگلا حصہ سوڑ کر ایک ایک بھوند کھانے کو دیں شرطیاں لاب ہوگا جی اور جو نیم سکتا میں یہ تیل جو ہوگا جی اس میں جو لوگ بلگمی مادے کے ہیں اور تھنڈے مجاج کے ہیں ان پہ یہ کام کرے گا جو پتلے سریر والے بندے ہیں گرم مجاج کے ہیں ان پہ یہ تیل مردی میں کام نہیں کرے گا جی ٹھیک ہے جی یہ تیل ہے بنائیں اس کا لاب اٹھائیں ٹھیک ہے جی یہ تیل جدی کسی کو چاہیے تو ہم بھیج دیں گے جی ہم اس کو بناتے رہتے ہیں جی جدی کسی کو چاہیے تو بتانا جی یہ ملے گا جی بارہ سو کی شیشی ملے گی ایک ٹھیک ہے جی جس کو بھی چاہیے وہ سمپرک کر سکتا ہے جی ہم اس میں اپنا نمبر دیں گے اور جس کو جرورت ہے وہ ہمارے سے سمپرک کر سکتا ہے جی جو جانکار بندہ ہے جی وہ اس کو بنا لیں بنا کر آگے کام میں لیں تو بڑا حیدہ ہوگا جی ٹھیک ہے جی یہ جانکاری تھی جی جو خراک کی تیل ہے سم الفار جس کو سنکھیا کہتے ہیں جی اس تیل کے ویسے میں یہ جانکاری تھی جی اس کو بنا لے کوئی بھی بنا لے اور اس کا فیدہ لے جی ٹھیک ہے جی اور یہ بلگمی اور سرد مجاج والے پہ زیادہ کام کرتا ہے جی جو پت پرکرتی کے لوگ ہیں ان پہ سم الفار کام نہیں کرتا جی ان کو فیدے کی بجائے سم الفار ہے جو نقصان پہنچاتا ہے جی اور جو بھی اس کا استعمال کرے جی دودھگی خوب کھائے ٹھیک ہے جی تو بڑا فیدہ ہوگا جی اور جو بنانا چاہے جی اس کو بنا لے فارمولہ ہم کے آگے پڑا ہے جی ٹھیک ہے جی جو نہیں بنا سکتا جس کو ضرورت ہے وہ ہم سے سمپرک کر سکتا ہے جی ہم بھیج دیں گے ٹھیک ہے جی ساتھ شریعکال مہاراج جدی کسی بات کی ویڈیو میں نہ سمجھ لگے تو بار بار ویڈیو سنیں اچھے طریقے سے جب بات کو سمجھ جائیں پھر اس کو بنا لیں جی جی مشکل کوئی کام نہیں ہوتا جی سبھی کام آسان ہوتے ہیں جب کرنے بیٹھتا ہے بندہ تو کوئی مشکل بڑا کام تو ہے نہیں جی اور سبھی چیزیں بتا دی گی ہے جی سمگری نوٹ کر لیں جی نیلے رنگ کی بوتل لینی ہے اپنے کاج کی اس پہ تین دفعہ لیت پر ہو گئے تاکہ بوتل اگنی میں ٹوٹے نہ باقی آپ جو تجربے کار بندہ ہے جی بہت ہو اس بات کو سمجھتا ہی ہے جی ایسے جس کو جرورت ہے جی وہ بنا کے اس کو استعمال کرے دوست مطروں کو استعمال کرائے جی جدی کوئی ہم سے لینا چاہتا ہے تو سمپرک کریں جی بارہ سو کا دیتے ہیں جی ہم ٹھیک ہے جی ست شریعہ کال